کاشت کاروں کی سنی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کا تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان پیکیج بحال کر دیا الیکشن کمیشن نے عمل درامت روک دیا تھا کتاب میں کشمیر پر پاکستان کا موقف منصفانہ انداز میں پیش کیا اب تک کسی بھارتی رہنما نے کتاب پر کوئی اعتراض نہیں کیا پرشید قصوری کی بھارت سے واپسی پر پریس کانفرنس رانہ سناؤلہ کے ذریعے لیگی کارکنوں کی تظلیل کرائی جا رہی ہے وزیر مملکت عابد شیر علی کے والد چودری شیر علی کے قیادت پر سنگین الزامات چودری شیر علی بیٹے کو فیصل آباد کا میر بنانے کے لیے آپے سے باہر ہو رہے ہیں وزیر قانون پنجاب کا جواب چودری شیر علی سے قیادت پر بے بنیاد الزامات لگائے رانہ سناؤلہ گروپ کی پریس کانفرنس وزیر داخلہ چودری نصار اور وزیر دفاع خواجہ آصف میں تنازہ نون لیگ کی قیادت پریشان حالیہ بیانات کے بعد مفاہمت کی امیدیں بھی دم توڑنے لگیں تحریک انصاف ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے ٹانگیں کھینچنے کی سیاست دوبارہ نہ شروع کی جائے وزیراعظم نواز شریف کوٹلی میں خوب گرجے گلپور پار پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا ایم کیو ایم کو راہ کی فنڈنگ کا معاملہ اسکوٹلین گیاڈ نے اہم ثبوت پاکستان کی حوالے کر دیئے حلطاف حسین اور محمد انور سے تحقیقات کے بعد دس ناموں کی فہرس دی گئی امریکہ کا دوہزار سولہ کے بعد افغانستان میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پچپنسو فوجی بگرام جلال آباد اور کندھار میں موجود رہیں گے براک اوباما اعلان کریں گے اور ابو زابی تیسٹ کا تیسرا روز انگلیش بلے بازوں کی پورا اعتماد بیٹنگ پاکستان کے خلاف ایک وکٹ کے نقصان پر دو سو چھتے سرنز بنا لیے